پروگرام میں جوائن کی ہے فیصل جاوید صاحب نے سینیٹر ہیں ویلکم ٹو در شو فیصل صاحب آپ سے میرے پہلا سوال یہ ہے فیصل صاحب کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسوں پر جلسے کلی جا رہی ہے اور وزیراعظم نے حکومت نے جلسوں سے اجتماع سے جو ہے وہ منع کیا ہے پابندی لگائی ہے اس کے اوپر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر کیا ہے اب اگلی اطوار پھر غالباً ایک جلسہ ہے ابھی پشلی اطوار ایک جلسہ ہوا ہے کس طرح اس چیز کو آپ کاؤنٹر کریں گے دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے باوجود ان کو منع کرنے کے کہ یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور ان کا اٹیک کس چیز پر ان کا دو چیزوں پر اٹیک ہے ایک یہ حملہ کر رہے ہیں جو عام لوگ ہیں جن کو زبردستی جلسوں میں بسوں میں بھر بھر کے زبردستی لے کر آتے ہیں ان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں ان پہ یہ حملہ کر رہے ہیں اور دوسرا حملہ پاکستان کی جو زبردست بھڑتی ہوئی ایکانومی ہے جو پوری دنیا جس کا اعتراف کر رہی ہے اور ورلڈ ایکنومک فورم نے کل کا دن پچیس رکھ دیا ہے پاکستان سٹریٹیجی ڈے کہ پوری دنیا سے لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان سے سیکھتے ہیں کہ اس کی کیس ٹیڈی کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے فیس میں بھوک کو بھی کنٹرول کیا اور ایکانومی کو بھی ان کی بہتیزی سے اوپر گئی ہے تو اس کی اوپر پرائیم میسٹر عمران خان کو انہوں نے چیف گیسٹ بلایا ہے اور باقی جو لوگ کام کرتے رہے ہیں کرونا کی اوپر ان کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ پاکستان کی جو کیس ٹیڈی پوری دنیا کو بتائیں اور یہ ورلڈ ایکنومک فورم نے خودی سے رکھ دیا اس سے پہلے بہت سے دنیا کے جو انٹرنیشنل بڑے پلیٹفورمز ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے تو یہ ہر اعتبار سے یہ جو اوپوزیشن ورے ہیں یہ ایک ہماری جو بڑھتی ہوئی ایکانومی اس پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور عام آدمی پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو امیج اوپوزیشن یہ کہتی ہے اور جو ایک حقیقت ہے کہ اب سے سترہ روز قبل سواد کے اندر اٹھارہ روز قبل حافظہ باد کے اندر وزیر آزم نے خود جلسے کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس سے کرونا نہیں پھیلتا ہماری جلسوں سے کرونا پھیلتا ہے یہ کیا بات آپ وہ غلط کہتے ہیں وزیر آزم کا ایک تو خیر سترہ دن پہلے کافی پہلے تھا اس کے بعد سچویشن اور جیسی انسی او سی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے تو حکومت نے بھی ہمارے جو جلسے تھے وہ سارے ختم کر دی وہ جلسہ بھی نہیں تھا وہ ایک ایونٹ تھا ہائلتھ کارڈ کا جلسہ بن گیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جلسہ بن گیا وہ بن جاتا ہے ہمارا تو ایونٹ ہوتا ہے اور جلسہ بن جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے تو انسی او سی نے جب ہدایت دیں اور ہائی کورٹ میں بھی جب بات گئی وہ کچھ پیٹیشنر گئے تھے ہائی کورٹ میں شادی کے حوالے سے تقریبات تو ہائی کورٹ نے کہا جو انسی او سی کہتا ہے اس پہ عمل درامت ضروری ہے پولیٹیکل ایونٹس تھے وہ پلانٹ تھے وہ کینسل کر دیئے اور ان سے بھی التجاہ کی کہ آپ بھی جو ہیں ختم کریں یہ تو انہوں نے نہیں بات مانی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا آپ تو آ رہے ہیں یہ ملتان تو ملتان تو بڑا کلیر ہے جی پنجاب حکومت کی ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ بڑی کلیر ہے انہوں نے ان کے خلاف قانونی کاروائی کر لی اب بہت ہو گیا کیونکہ دیکھیں نا یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں پوری پورا سارے لوگ ان کی پارٹیوں سے بھی ہمیں لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو منع لیں قائل کریں یہ کس طرف جا رہے ہیں لوگ تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تو اپنی فکر کرتے ہیں عوام کی فکر نہیں کرتے یہ جب حکومت میں تھے یہ پارٹیاں ساری اس وقت بھی انہوں نے عوام کی فکر نہیں کی عوام کا برا حال کیا ان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے گئے لیکن اپنی پرواہ انہوں نے ضرور کی تھی اپنی بیرون ملک احساسے بنائے اپنی ان کے حالات بہتر ہوئے عوام کے حالات خراب ہوئے تو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں اب یہ جو سر کرونا ہے فیصل صاحب اس کے اوپر بیٹھنا ہے بات کرنی ہے اور ان مشاورت سے عمل کو آگے لے کے چلنا ہے وہ بیماری نے تنہی دیکھنا کہ وہ آپوزیشن ہے یا حکومتی رکین ہے سپیکر قوم اسمبلی صاحب نے کمیٹی بنائی ہے کرونا کے اوپر اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ اس کے اوپر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے سے جو اسمبلی کی بنائی گئی ہے کرونا کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرنے میں اپوزیشن نے انکار کر دی ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے جب اپوزیشن کوشش کرتی ہے آپ لوگ نہیں بیٹھتے یہ تو بڑے سنسیٹیف حساس قسم کے موضوعات ہیں لوگ مر رہے ہیں اٹھاکیس بندی آج مر گئے ہیں چھتیس کل مرے تھے انسیڑوں سے ایک دن قبل مرے تھے تو صورتحال تو خراب ہے بیٹھیں نیرے سٹیکولر بات نہیں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا کام بردباری کا ہے بڑے کا رول ہے گورنمنٹ کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم کن چیزوں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم کرونا کے اوپر بلکل بیٹھنے کو تیار ہیں ہم الیکشن ریفارمز کی اوپر ان کے ساتھ بلکل بیٹھنے کو تیار ہیں ہم جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ہم قانون سازی کر رہے ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے ان کی رائے لینے کو بلکل تیار ہیں باقی جتنے بھی پبلک انٹریسٹ کی لیجسیلیشنز ہیں ان کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں ایک چیز کی اوپر ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں وہ ہیں وہ چونتیس نکات جو انہوں نے لکھ کے بھیجے سار وہ کہتے ہیں ہم کوئی نرو نہیں مانگ رہے یہ گورنمنٹ وزیراعظم دے نہیں سکتے ہیں نرو نہیں دے سکتے تو پھر یہ لکھ کے کیوں دیا ہے یہ 34 جو انہوں نے لکھ کے دیئے ہیں وہ مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی لکھ کے دیئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اپنی طرح سے آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ذکر کی ہے ہم نے اپوزیشن سے پوچھا اس بارے میں میں نے کہا ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں دی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے پاس فائلے پڑی ہوئی ہیں زیادہ دیر نہیں لگاتا میں انہوں نے وہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں پھر مانتے ہیں میں خیال ہے میں آپ کے پروگرام میں وہ دکھا چکا جی جی دکھا چکا جی جی وہ انہوں نے ان رائٹنگ دیا ہے خیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہے لیکن ہم سوائے یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے یہ کہتے ہیں بات چیت تب ہو سکتی ہے جب آپ ان کو ماف کر دیں ایسا نہیں ہوگا وہ کیسز اپنی جگہ ہے ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا تینا نہیں ہے وہ چلتے رہے جو بھی ادارے فیصلہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں اس کے علاوہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ٹروت کمیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس پر بہت سیزیں سامنے لانی پڑیں گی ان کو لیکن یہ کیسز یہ ماف کرتا نہیں ہوں گے اور باقی مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کرونا آپ نے بڑی اچھی بات کی انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے اس کی اوپر اور میں آپ کو بتاؤں سارے نہیں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ واقعی میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن ہمارے جو اپوزیشن والے ان کے اپنی پارٹییں جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کدھر نکل رہی ہیں کیا کر رہی ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اس میں سنجی ہوئے لوگ ہیں کچھ اور وہ انقریب بھی پھٹ پڑیں گے اور بول پڑیں گے کچھ تو بولنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایک یہ چیز ہے کہ اپنی کرپشن اور اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ اب انسانی جانوں کی بھی پروانی کر رہے ہیں کرونا is not a joke دوسری لہر is definitely not a joke دوسری لہر بہت زیادہ خطرناک ہے یہ تو پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے جان لے وہ ہے یہ کافی زیادہ اس کا حملہ بہت خطرناک ہے دوسری والی کرونا سے آگے بڑھتے ہیں یہ ہو جائے گا کہ ابھی ایک بڑی خبر آئی ہم نے دو دن پہلے دیکھا میام عمد عمد شریف عباد شریف صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا آپ لوگوں نے آپ کی پارچنی وزیراعظم نے دکھ کا اظہار کیا اب ان کی میت اس وقت موجود ہے برطانیہ میں وہ پاکستان آنی ہے لاہور میں غالباً ان کا جنازہ ہون ہے اب یہ بتائیے کہ ہے تو یہ مضب قانون سے ریلیٹر سوال عدلیہ کا معاملہ ہے اس کے اندر میٹر پینڈنگ ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو آنے سے منع کر دی ہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ فاشس حکومت ہے یہ اپنے ہوچت گنڈوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ اگر میان نواز شریف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں پلان رکھتے ہیں وہ اپنی والدہ کے اس میں شرکت کرتے ہیں جنازے میں تو آپ کیا ان کے ساتھ سخت ہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے کیا کریں گے کیا ارادہ ہے اور اوپر سے شباز شریف صاحب کو بھی آپ لوگ نہیں چھوڑے پی رول پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارک ہنٹوں سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے آج فیاس چوان صاحب کا بیان ہے اس کے اوپر دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیکن اس سے جانے سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطا فرمائے اور ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو صبر جمیل اطا فرمائے دیکھیں کسی کی بھی موت کی اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے انفورچنٹلی نون لی والے ہمیشہ ایک تو سمپتھی کہیں کہیں سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سمپتھی آپ کو ویسے ملتی ہے آپ کہہ کے نہیں لیتے سمپتھی آپ غلط بیانی سے سمپتھی نہیں لیتے مریم بی بی کو بلور ہاؤس میں تھی پانچ گھنٹے موبائل بھی چل رہے تھے سب کچھ چل رہا تھا لیکن اطلاع کہتی ہیں نہیں ملی کیسے نہیں ملی کہتی ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا بھی ان کے پاس ظرف نہیں ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں کوئی ایک حکومتی نمائدہ بھیج بیٹھ کے وہاں پہ اطلاع دے دیں جیمر سے مجھ تک کسی نے اطلاع تک نہیں پوچھا سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہماری بڑی سینئر سیاستدان ہے مرہوم قاضی حسین احمد صاحب کی اہلیہ وہ وہاں پہ گئی دعا کرنے کے لیے تو ان کو ملی نہیں تو یہ بھی ہم پہ عمران خان پہ ڈال دیں یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ آئیوں ہی ہیں دعا کرنے کے لیے تو بارہ بارہ مجھے ہوا یہ واقعہ اور وہ بلور ہاؤس میں تھی تین چار گھنٹے وہاں نہ جیمرز تھے نہ کچھ اور تھا انہیں پتا چل گیا تھا اور وہ تقریر جو کرنے لگیں اور اس میں پتا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح انداز میں کیا اور جو ٹویٹ بھی جس انداز میں کیا انہیں پتا تھا تو خیر اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہی یہ بارہل اور دوسرا جواب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو یہ روک رہی ہیں کیونکہ وہ خود آنا نہیں چاہتے انہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے اگر آنا چاہیں تو وہ تو سو بسم اللہ آپ آئیں آپ کی والدہ ہیں ان کے آپ جنازے دیکھیں وہ سیاسی طور پر نہیں آنا چاہتے وہ اپنی والدہ کے اگر جنازے میں آنا چاہیں تو کیا گورنمنٹ ان کو لین کر سکتی ہے کہ نی جی صرف جنازے کے لیے وہ آئیں ہیں نہیں جنازے پہ تو دیکھیں جنازے پہ وہ ضرور آئیں اس میں مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو کسی کی مطلب والدہ کا جنازہ ہے ان کا اور اس کو مازے جنازہ کو وہ ضرور ٹیٹنڈ کریں شباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی ان کو بھی جیسے ہی ان کی تاریخ تہہ ہوگی کہ کس دن جنازہ اور کب ان کی ڈیڈ وڈی آ رہے کھا جا رہا ہے تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو اس دن سے ان کو پانچ دن کا جو ہے وہ دیا جائے گا پیرول پر رہائی دی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیے پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے ایسا اور نہ ہو کا مسئلہ کوئی اس میں تو حکومت پوری طرح سے جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی بھی ایسی جس کو یہ شکل دینے کی کوشش کریں پولیٹیکس ہم تو یہی کہیں گے کہ اس پہ پولیٹیکس نہ کریں ٹھیک ہے آپ سے فیصل صاحب آخری سوال اور بڑا کومن کوئیسن وہ ہے مہنگائی کا آپ نے جو اعداد و شمار کا ذکر کیا جن سٹیٹسٹکس کی آپ نے بات کی اس سے قبل ہم نے پریس کانفرنسز میڈیا ٹاکس پریس ریلیزز بہت 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 دیکھے بات سر یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی ان سے بہت مختلف ہے آج بھی جو سبزی ترکاری انڈے دال آٹا چینی کا جو ریٹ ہے وہ گراؤنڈ میں مختلف ہے جو ٹی وی پہ چلتی ہیں چیزیں وہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہے یہ کب صحیح ہوگا سیٹل کب ہوگا معاملہ یہاں ہوگا بھی نہیں 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 یہ آپ پلکل میں آپ کو بتا ہوں جتنے بھی ہمارے پاس ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا جو انیلیسز آ رہے ہیں قیمتیں آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ پوری طرح سے ہر جگہ پہ نیچے نہیں گئی ہیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اس پہ اس پہ اس پہ ٹائم ضرور لگے گا لیکن اب آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ آئی ہے نا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان میں مہنگائی اب نیچے جانا شروع ہو رہی ہے تو ابھی کرشنگ شروع ہو گئی ہے دس تاریخ سے اور گندم جو ہے وہ بھی شگر کی کرشنگ گنے کی شروع ہو گئی اور شگر جو ہے گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں آ چکی ہے پاکستان میں وہ ساری قلت جو تھی دو وقت کی جو دو وقتی جو غلط بارشیں ہوئی ہیں دو وقت میں اور کلائمٹ چینج جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کلائمٹ چینج ہے اس کا اثر تو اس پہ بھی پڑ گیا نا وہ گندم کی بیس لاکہ تن کم گندم چلے سر وہ بارشیں تو بھی ایمینہ فیصل بھائی سر جی بارشیں پہلے ہوئی ہیں اور گندم جو ہے اس میں بیس لاکہ تن کم ہوئی ہے اور وہ ایمپورٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ بتایا نا مہنگائی تو زیادہ بہت گندم سے لاوہ ہٹ کے اور بہت سر چیزیں ہیں جس پہ مہنگائی کا طلاب ہو رہا ہے سر میں آپ کو آپ کو یہی بتا رہا ہوں وجوہات بتا رہا ہوں اگر آپ کو وجوہات نہیں پتا ہوں گی تو آپ حال کیسے نکالیں گے اور حال نکالیں گے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اب کیا ہونے اب پرائیسز کنٹرول ہونا شروع ہی ہیں اور نیچے جائیں گی پرائیسز دن بدن آپ دیکھیں گے مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے اور یہ پہلی حکومت ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں جو ریالائز کرتی ہے مہنگائی ہے اس سے پہلے تو ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوتے تھے کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے مانتے ہی نہیں تھے مہنگائی ہے ہم کیونکہ دن رات کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس مہنگائی میں کمی آئے گی اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں دن بدن قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گی بہت شکریہ جی بار سے سینیٹر فیصل جعوید صاحب موجود تھے